آج ہم ڈسکس کریں گے فنکشنز آف تی لیمفو سائٹ کے بارے میں اور اگر بات کی جائے تی لیمفو سائٹ کی تو یہ خاص قسم کے لیوکو سائٹ ہوتے ہیں یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائٹ بلڈ سیلز کی ایک ٹائپ ہیں اب اگر ہم ان کے فنکشنز کو دیکھیں تو ان کا کام بھی ہماری باڈی سے انٹیجن کو ریموو کرنا ہے لیکن یہ ڈائریکٹلی انٹیجن کے ساتھ بائنٹ نہیں کر سکتے اب اگر انٹیجن کی بات کی جائے تو جسی یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہی ہیں اور انٹیجن جو ہے وہ کوئی بھی وائرس ہو سکتا ہے جسی یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈراؤ کریں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی بکٹیریا ہو سکتا ہے یا کوئی بھی پیتھوجن یا کوئی بھی ڈیزیز کاؤزنگ ایجنٹ یا کوئی ٹاکسک میٹیریل جو ہماری باڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں ہماری باڈی میں موجود مختلف طرح کے وائٹ بلڈ سیلز ایکٹیویٹ کر ہو جاتے ہیں جس میں سے ابھی ہم ٹی لیمفوسائٹس جو ہیں ان کی بات کریں تو ہم نے کہا کہ جو ٹی سیلز ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو انٹیجن کے ساتھ بائنٹ نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا ہماری باڈی میں موجود ایک اور طرح کے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں جنہیں کے میکروفیج کہا جاتا ہے اب میکروفیج جو ہی وہ ان کو انگلف کر لیتے ہیں نگل لیتے ہیں نگلنے کے بعد انہیں جو ہی وہ چھوٹے چھوٹے پیس میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو اپنی سرفیس کے اوپر پریزنٹ کرتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہاں پر ہم اپنے سامنے کو ایک اور ڈائیگرام لے آئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہ میکروفیج ہے اور میکروفیج جو ہے اس نے انٹیجن کو پروسس کیا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر دیا ہے اور ان کے باہر جو ہیں خاص قسم کے جو پروٹینز یا ہم کہیں گے خاص قسم کے مارکرز ہوتے ہیں جنہیں ایم ایچ سی مولیکیول کہا جاتا ہے اور یہ جو ایم ایچ سی ہیں یہ جسے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا یہ بیلونگ کرتی ہیں کلاس ٹو سے یعنی کہ یہ جو مارکرز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ایم ایس سی ٹو یا ایم ایس سی کلاس ٹو مولیکیول اب یہ جو ہے یہ اپنی سرفیس کے اوپر یعنی کہ یہ والا جو مارکر ہے یہ انٹیجن کے ایک پیس کو اپنے اوپر پریزنٹ کرے گا اس لئے ہم انہیں انٹیجن پریزنٹنگ سیل بھی کہتے ہیں یا پھر ہم انہیں اے پی سی بھی کہتے ہیں یعنی کہ انٹیجن پریزنٹنگ سیل اب اس اے پی سی کو ریکگنائز کرتے ہیں تی سیلز اور تی سیل کا یہ جو ریسیپٹر ہے یہ ڈیٹیکٹ کرے گا ایمیج سی کلاس ٹو کے ساتھ بائنڈ ہوئے ہوئے اس انٹیجن کو اور ساتھ میں اب اپنے آپ کو اس کے ساتھ بائنڈ کر لیں گے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں اور یہ والے جو تی سیلز ہیں انہیں ہم ہیلپر تی سیلز کہتے ہیں جو اپنے آپ کو انٹیجن پریزنٹنگ سیل کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور پھر یہ والے جو تی سیلز ہیں یہ خاص قسم کی پروٹینز کو ریلیس کرتے ہیں اور وہ پروٹینز جو ہیں وہ سائٹوکائن کی ایک ڈائپ ہیں جنہیں لیمفوکائنز کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہیں لیمفو سائٹ ریلیس کر رہے ہیں اس لئے ہم انہیں لیمفوکائنز کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو میکروفیجز ہیں اور میکروفیجز کے علاوہ ایک اور وائٹ بلڈ سلکی ٹائپ ہے جنہیں مونو سائٹ کہا جاتا ہے وہ بھی فیگو سیٹک ایکٹیویٹی پر فارم کرتے ہیں یعنی وہ بھی انٹیجن کو انگلف کر سکتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ دونوں بھی خاص قسم کی سائٹوکائنز خاص قسم کی پروٹینز ریلیس کرتے ہیں جنہیں کے مونو سائٹز کہا جاتا ہے اب یہ جو مونو سائٹز کہا جاتا ہے مونو سائٹز تو جو ہم کہہ رہے ہیں وائٹ بلڈ سلکی ایک ٹائپ ہے جنہیں کے امیون سل کھا جاتا ہے اب یہ جو مونو کائنز ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں مونو کائنز جو ہی وہ اور زیادہ تی سل کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں لیمفو کائنز ہیں ان کا کام بھی یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ اور جو تی سلکس ہیں جنہیں کلر ٹی سل kleinسی سائٹو ٹوکزک ٹی سیلز کہا جاتا ہے یہ انہیں سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں بی سیلز کو جسی یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اب یہ جو سائٹو ٹوکزک ٹی سیلز ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام یہ ہے کہ یہ والے جو سیلز ہیں یہ اپنے آپ کو بائن کر لیتی ہیں اگر کوئی ہماری باڈی کا انفیکٹیڈ سیل ہے اس کے ساتھ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلز جو ہیں وہ کس میں انفالف ہوتے ہیں سیل میڈیٹیڈ ایمیونٹی میں کیونکہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتی ہیں اگر ہماری باڈی کا کوئی انفیکٹڈ سیل ہو اس کے ساتھ اس بات کو ہم اس ڈائیگرام سے بھی سمجھ سکتے ہیں جسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہی ہیں اسی طرح سے کہ ایک انٹیجن جو ہی اس کو جو ہی وہ کوئی بھی میکروفیج جو ہی وہ انگلف کر لیتا ہے انگلف کرنے کے بعد اسے اپنی سرفیس پر پریزنٹ کر دیتا ہے ہیلپر ٹی سیلز جو ہی وہ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد جو سائٹوکائنز ریلیس کریں جنہیں ہم نے لیمفوکائنز کہا ہے اب یہ جو لیمفوکائنز ہیں یہ سائٹو ٹاکزک تی سیلز کو ریلیس کر رہے ہیں اور یہ جو سائٹو ٹاکزک تی سیل ہے یہ ہماری باڈی کا کوئی جو انفیکٹڈ سیل ہے اس کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو اٹیج کر لیا اور اٹیج کرنے کے بعد اس سیل کو ختم کر دیتے ہیں دیسٹرائے کر دیتے ہیں اور یہ جو لیمفوکائنز ہیں یہ جو سائٹوکائنز ہیں یہ بی سیلز کو بھی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور بی سیلز جو ہیں یہ پرولیفریٹ کرتے ہیں مچور ہوتے ہیں پلازما بی سیلز بناتے ہیں اور جو پلازما بی سیلز ہیں انہیں ہم انٹی باڈی سیکریٹنگ سیلز بھی کہتے ہیں اب یہ جو یہ خاص قسم کی وائی شیپ پروٹینز کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اب یہ جو وائی شیپ پروٹینز ہیں انہیں انٹی باڈیز کہا جاتا ہے اور جب بی سیلز انوالف ہوتے ہیں ایمیونیٹی میں جب ہم اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہیمورل ایمیونیٹی اب اگر ہم بات کریں تی سیلز کی ڈیفرنٹ ٹائپس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تی سیلز جو ہی وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کسی انٹیجن کو یا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ وائرس انفیکٹڈ سیل جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سیلز ہماری باڈی کے اندر پریزنٹ ہیں تو تی سیل جو ہے وہ بہت ساری اپنی جیسی کوپیز کو بناتے ہیں جب بالکل ڈیٹو اپنی جیسی کوپیز بناتے ہیں انہیں کلون کہا جاتا ہے اب یہ جو کلون آف ٹی سیلز ہیں ان سے آگے فردر مختلف طرح کے ٹی سیلز بنتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹی سیلز کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ٹائپس بنتی ہیں تو ان کو اگر ہم ون بائی ون دیکھیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہی ہیں کلر ٹی سیلز کلر ٹی سیلز جنہیں کے سائٹو ٹوکزک ٹی سیلز بھی کہا جاتا ہے جو کہ ڈیسٹرائے کرتی ہیں وائرس انفیکٹڈ سیلز کو جیسے کہ ہم نے اپنی اس والی ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ یہ والا جو سیل ہے اسے وائرس نے جو ہے وہ انفیکٹ کر دیا ہے پیتھوجن نے انفیکٹ کر دیا ہے تو اب یہ جو سائٹو ٹاکزک ٹی سیل یا کلر ٹی سیل ہے یہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرے گا اور اٹیچ کر کے اس کو ڈیسٹرائے کر دے گا سیکنڈ ٹائپ کے اگر بات کریں تو وہ ہے ہیلپر ٹی سیل اور ہیلپر ٹی سیل جو ہے وہ ہماری ایمیونٹی کو کس طرح سے بوسٹ کر رہا ہے کہ وہ ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے ٹی سیلز کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کن سیلز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے بی سیلز کو کیونکہ بی سیلز جو ہیں وہ انٹی بوڈیز بناتے ہیں جیسے ہم نے اپنی اس والی ڈائیگرام میں دیکھا تھا کہ جو ہیلپر ٹی سیلز ہیں ہیلپر ٹی سیلز جو ہیں وہ دو طرح کے سیلز کو سٹیمولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ہیں جنہیں کے سائٹو ٹاکزک یا کیلر ٹی سیلز کہا جاتا ہے اور دوسرے جو ہیں وہ بی سیلز ہیں اور بی سیلز جو ہیں وہ مچور ہونے کے بعد پلازما سیلز کہلاتے ہیں اور پلازما سیلز جو ہیں وہ انٹی بوڈیز ریلیز کرتے ہیں اور اگر ہم تھرڈ ٹائپ کی بات کریں تو وہ ہے میموری ٹی سیلز میموری جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے کہ یاد رکھنے کو کہتے ہیں تو یہ والے جو ٹی سیلز ہیں یہ اس خاص پیتھوجن کو یاد کر لیں گے میمورائز کر لیں گے کہ اب دوبارہ کبھی فر ایکزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہرپیز کا وائرس ہے دوبارہ کبھی یہ جو ہے وہ ٹو ایئرز کے بعد یا تھری ایئرز کے بعد اگر بوڈی میں انٹر ہوتا ہے تو یہ فوراں سے اس کو پہچان لیں گے اور پہچاننے کے بعد جو ہے وہ بی اور ٹی سیلز کو ایکٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور اب اگر ہم فورس ٹائپ کی بات کریں تو وہ ہے سپریسر ٹی سیل سپریسر جیسے کہ ہمیں نام سے پتا چل رہا ہے کہ جب باقی کے جو ٹی سیلز ہیں اپنا فنکشن پرفارم کر لیں گے تو یہ اس کو سپریس کریں گے یعنی کہ جو ایمیون ریسپونس ہے اس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے ایمیون ریسپونس کو جو ہے وہ ٹرن آف کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہمارے باقی باڈی کے ہیلتی سیلز ہیں ان کو بچایا جا سکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو کلر ٹی سیلز ہیں انفیکٹر سیلز کے ساتھ ساتھ ہمارے نارمل سیلز کو بھی ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیں تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے سپریسر ٹی سیلز جو ہی کیونکہ اب جب بھی اپنا فنکشن پرفارم کر چکیں گے تو ان کو سگنل دیں گے کہ اب ان کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ اب اور زیادہ ان سیلز کی ضرورت نہیں ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فنکشنز آف ٹی لیمفوسائٹس کے بارے میں موسیقی